اگر آپ کو مثلاً کسی کو جن کا دورہ پڑھا اور آپ کو روکھی آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں اس کو پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھیں اپنے آپ کے حصار میں لائیں اپنی بھیانی وہ آپ دیکھیں نا کہ آپ دشمن کے مقابلے پہ چلے ہیں اور آپ نے زیرہ پہنی ہی نہیں ابھی ریسنٹی مجھے کہیں کا پتہ چلا کہ کہیں کچھ لوگ ہی کٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑھ گیا تو جو دو اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں وہ کرنے لگے ان کو بھی پڑھ گیا تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے ہیں لائف جیکٹ پہلے اپنی پہنو پھر بچ کو پہنا یہ نہیں پتا تھی نا یہ پتا ہونی بہت ضروری ہے دیکھیں نا یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں دیکھو گا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے کیونکہ انہوں پتا ہے کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی کیونکہ یہ باعمل شخص ہے یہ ان کو ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے باعمل ہونے میں آپ خود بھی باعمل ہو جائے وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی انشاءاللہ افیکٹیو ہو جائے گی اذکار میں کتاہی کی وجہ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں مثلا آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین بار یہ دعا پڑے اسے صبح کے وقت پڑے تو شام تک کوئی ناگہانی مسئبت نہیں پہنچے گی کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھ لے لیکن کیا ہوتا ہے شیطان بلوا دیتا ہے کتاہی کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے چوٹ لگے تو یاد آتا ہے اوہ آج تو میں نے یہ دعا نہیں پڑی تھی پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہلیا کروں آپ نے فرمایا پڑھو اللہم مفاتر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادت رب کل شئی وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی یا شرکی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے پھر اسی طرح ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے جادو نظر وغیرہ سے جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے